پیچھے مڑوے آمریاں پیچھے مڑوے عمادیاں ساکو تیڈی لوڑ پہ گئی پی سی بی آل زلیل تھی گئے پیچھے مڑوے آمریاں پیچھے مڑوے رداریاں ساکو تیڈی لوڑ پہ گئی پیچھے مڑوے ردار جناب کچھ بات یوں ہے کہ پی سی بی نے ایک نیا افیشل طور پر جو ہے نا محمد آمر اور عماد وسیم کو واپس لانے کے لیے کوششیں کرتی ہے بلکہ انہیں گرین سیگنلز لے دیا ہے کہ جناب بھائیں ہمیں آپ کی لوڑ پہ گئی ہے ہمیں آپ کی ضرورت پڑ چکی ہے تو یہ ایک ریل نیوز ہے کہ زکا شرف نے خود بات کی ہے کہ محمد آمر کو کال کیا اور عماد وسیم کو کہا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہم آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھلانا چاہتے ہیں تو جناب اگر یہ تو بندے پاکستان ٹیم میں ایڈ ہو گئے تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دینی ہے ہمارے آگے پھر اسریلیا آ جائے انڈیا آ جائے تو ہم نے ان کے تو رگڑے ہی لگا کے چھوڑ دینے ہیں تو ایسی ہی کچھ باتیں اسریلیا کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کی ٹیم کرنے کی انشاءاللہ ورلڈ کپ میں تو جناب کچھ یوں ہے کہ محمد آمر نے کافی عرصہ پہلے دل برداشتہ ہو کر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا جبکہ دوسری طرف عماد وسیم نے چند ایک روز این او سی نہ ملنے پر دوبارہ کوشش کی ہے کہ مجھے این او سی دی جائے لیکن جب این او سی نہ ملی تو اس نے بھی اسریفہ دے دیا تو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اسے یہ بھی نہیں خبر ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں جس کی جرسی پہن کر مجھے یہ لیگوں کے کونٹریکٹ مل رہے ہیں تو میں یہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں اپنے عوام کے ساتھ اپنے چانے والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں جب عماد وسیم کو ورٹ اپ کے لیے سیلیکٹ نہیں کیا گیا تھا مجھے سے نہ شکر شخص نے بھی ان کے لیے بہت جناب میں نے بھی پاوز یاد آواز اٹھائی تھی سوشل میڈیا پر کہ ہمیں جناب یہ بندہ واپس چاہیے اور ہر حال میں چاہیے انہیں کے دباؤ میں آ کر ان کو جو انا ہم نے سینٹرل کونٹریکٹ دیا یہ کہہ وہاں پر بیٹھے کہ ہم آپ کے ماتات کام کریں گے پھر ان کی تھوڑی سی بغیرٹی دیکھیں جب ان کو ڈھیلا رسا ملا تو انہوں نے کہا کہ پی سی بی کو جو ہے نا تھوڑا سا انہوں نے سٹرکل کرنا ان کو جو ہے نا آہ پریشن دینا شروع کر دیا کہ ہم لیک بھی کھلیں گے پاکستان کی طرف سے بھی کھیلے گئے عباد وسیم نے یہ جو سٹرکل کی ہے پھر بات میں پی سی بی نے کہا کہ اگر آپ نے کھلنا ہے تو آپ کو اسریفہ دینا پڑے گا تو چاندی منٹو باز گھسے میں آ کر لیک کھلنے کو پریفر دے دیا اور پاکستان کو چھوڑ دیا لیکن کافی سارے لوگوں کو کافی زیادہ فینس کے دل ٹوٹے آر انہوں نے بلکل صاف کہا ہے کہ عباد وسیم کو ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے لیکن عباد وسیم نے کہا کہ آپ میرا اببہ بھی یہ واپس نہیں لیتا تو پھر پی سی بی نے کہا کہ اگر آپ کا اببہ بھی آپ چل کیا ہے نہ ہم آپ کو کھلانے کے لیے ریڈی نہیں ہیں اب یہ نیا بھی آہ ٹرینڈ نکھا جا رہا ہے کہ عزقہ آشرف نے انہیں واپس لانے کے لیے کوشش کہا جائے کوئی کوشش نہیں کی بلکہ پاکستان کی طرف سے ہر ایک بندے نے زوردار ان کے موہ پر تماشا مارا ہے دونوں ہاتھوں سے یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہیں ان ہی ہاتھوں سے ان کو لانتے بھیجیا ہے کہ جب آپ ایک ملک آپ کو اتنی عزت دیتا ہے تو پھر آپ اسی کے ساتھ گتاری کرتے ہیں تو لانت ہے ایسے لوگوں پر تو جب سے عماد وسیم محمد آمر کے ساتھ ملا ہے شوہ میں گیا تو یہ بھی اس بغیرت کی طرح اسی کی طرح لٹری بات ہو گیا ہے بلکل بغیرت ہو گیا ہے بلکل زیرو ہو گیا ہے تو اس کو جو انا سائیڈ پہ کر دیا ہے اب جو انا ہم کو یہ تو غطہ نہیں دیکھنے کو ملے گے اگر اس بندے کو کسی نے سپورٹ کیا تو میں اس کو ڈبل سلامی پیش کروں گا اور دونوں ہاتھوں سے کروں گا تو تھینکیو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ